پردیش سرکار کی مکھیہ ڈکٹر مہن یادب نے بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ سموچے مدبردیش میں 18 جون سے سکول چلے ہم بھیان کا شبھارم کیا تھا لیکن سادی واسی باہول جلے کے گرامین انچلوں میں سرکار کی اس مہم پر ہی سکشک پرسن چلنے لگانے پر آمادہ ہیں اس کی بانگی بنانچل میں بیگا جنجاتی باہول گرام رانی بڑھار کی جہاں سکشک آئے دن سکول سے غائب رہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور طلب ہے کہ دن سوموار کو گرام رانی بڑھار کے پراتمک شالہ اور مادمک شالہ پرسن میں پورے دن تالہ لٹکا رہا یوں تو بچے تیشتہ سمیہ پر سکول گئے مگر یہاں پدست سکشک ہی سکول نہیں آئے ککشہ ساتھوی میں ادھیان رہت بچے سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتائے کہ وہ سکول گئے تھے مگر انہیں پڑھانے والا ماں سا بھی سکول نہیں آئے اسکول میں تالہ لٹکے رہنے پر بچے اپنے اپنے گھر واپس لوٹ آئے بچوں کی ابھی بھابکوں کی بانے تو ایک تو شالہ میں پدست تینوں سکشک اب ڈاؤن کرتے ہیں اور جب مرجی ہوتی ہے تب آتے ہیں اور جب مرجی ہوئی شالہ بند کر نکل جاتے ہیں گرامینوں نے مدیان بھوجن میں بھی سکشکوں دوارہ گڑھوڑی کرنے کے آروپ لگائے یہاں اول سوال یہ ہے کہ راجوشاسن دورست گرامین انچلوں میں اس کی شروعات سویم پردیش کے مکہ منتری نے 18 جون کو اسکول چلے ہوا بیان کی تحت کی پر اس آدیواسی باہولی جلے میں شاسن کی منشاہ پر ذمہ دار سہت شالہ میں پدست سکشک گرہن لگانے کا کام کر رہے ہیں اور لیکنی ہے کہ اسکولوں کی ستت نگرانی کرنے کے لیے جن سکشک سہت بی آرسی ہوتے ہیں کاری بھی اپنے کرتبیوں سے بھومک ہو کر نگرانی رکھنے کے وجہ میں محض کھانا پورتی کرتے نظر آ رہے ہیں بھئیے یہ کونسا گاؤں ہے رانی بڑھا گرام پنچائت کیا ہے سارستہ آپ کے یہاں جو اسکول ہے ابھی ہم لوگ گئے تھے اسکول میں تالے لٹکے ہوئے ہیں جی صبح تو بچے گئے تھے سر لیکن پھر بارے ایک بجے بچے آگئے بچوں سے بیرے پوچھا ہے کہ کیوں آگئے اسکول سے تو انہیں کہا کہ نیک جلو جی ابھی آئی نہیں ہے اسکول نہیں کھولا ہے اس لیے آگئے ایسے بولے اچھا آپ نے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں جی پڑھتے ہیں کتنی بچے ہیں میرے تین بچے ہیں سر دو پڑھتے ہیں ایک باہر ہے کون کونسی کلاس میں ایک ہے پانچوی بے اور ایک تیسری اور یہاں پہ جو سکچاک ہیں کہاں سے آتی ہیں جی ایک سکچاک آتا ہے رام گڑا سے ایک ساہپور سے اور ایک گنڈوری سے آتا ہے اچھا ساہپور سے آتی ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا نام تو معلوم نہیں ہے سر لیکن تریجہ پتی ہے وہ تو کیا اٹھارہ تاریخ سے اسکول چلے ہیں میں بھیان کے تحت اسکول کھل چکے ہیں اب تین بجے ہوں اور اسکول میں تعلہ لگا ہوا ہے اب سر اس بات کتنے ہی ہے لیکن بچے تو بارہ بجے آگئے 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 کیسا آئے دن ہوتا ہے کی آج بس ہوا ہے اب ابھی اسکول کھلا ہے سر تک دیکھ نہیں پا ہے پہلے تو ہوتا تھا کوئی دن ماستر آتے تھے بچے ہی بچے رہتے تھے باقی وہ نہیں رہتے تھے ماستر خانہ بنانے والے بائی لوگ رہتے تھے بچے کھلتے رہتے تھے نام کیا لکھتے ہیں اب اب نا پرہلا دیانا کیا نام ہے بیٹا آپ نا سمپت پورا نام کیا لکھتے ہیں سمپت سنگر آدھے یہ کون سا گاؤں ہے یہ رنگلار آپ کے یہاں اسکول میں آج تعلہ کیوں لٹکی ہوئی ہیں جی گرو جنی نہیں آئے تھا صبح سے نہیں آئے تھا کوئی بھی گرو جنی نہیں آئے جنی اسکول گئے تھے آج نہیں گئے تھے جی گئے تھے کتنے سمیں جی نو بھائے کتنے دیر تک تھے اسکول میں جی دو گھنٹ رہے تھے سار آئے تھے نہیں آئے تھے جی نہیں کتنے ماہ صاحب ہیں جی تین تینوں میں سے کوئی نہیں آیا جی نہیں مدھیان بھونجان ملا آج نہیں ملا جی نہیں اسکول کس تاریخ سے کھولیے ہیں جی جی اٹھار جنس نے کھلیا کب سے کھلے ہیں کتنے دن ہو گئے لگ بھگت جی دن اکسطہ ہو گئے مدھیان بھونجان مل رہا ہاں نہیں مل رہا ہے اسکول جی آج نہیں دیئے آج نہیں دیئے جی اسکول کا نام کیا ہے آپ کے مہدھمک سالہ مہدھمک سالہ مہدھمک سالہ کیا لکھتے ہیں اسکول کا نام نمسکار مہدے جی نمسکار مہدے جی دکاس کھنڈ ڈینڈوری انترگت رانی بھڑھار مہدھمک سالہ ایوان پرادھمک سالہ میں آج دیدیالہ میں کوئی سکھک موجود نہیں رہا تالہ ہی لٹکتا رہا دن بھر اور وہاں کے پالکوں کا یہ وقت تب بھی ہے کہ ایسی بدیالہ جو ہے اسی طرح بند رہتا ہے کئی دن اور سمیں سے پہلے بند ہو جاتا ہے اس میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں سر آج کے ماتنے سے اپنی بیرے کوئی پتہ چلتا ہے کہ وہ بدیالہ بند ہے میں معاملے کی جانچ کراتا ہوں جن سے چلتے ہیں اس کی جانچ کراتا ہوں وہ جو بھی ادھا سکھ سکھ وہاں نے نہیں گئے ہیں اس پول بند ہے تو ان سے کارواز نہیں کرتا جانچ کرتا ہے پالکوں کا یہ بھی آروپ ہی کہ وہاں مدھیان بھوجن جو ابھی تک نہیں مل پا رہا ہے کل جن سکھوں سے یہ جانچ کراتا ہے ڈینڈوری سے راجیندر تنتوائے کی رپورٹ مل پا رہا ہے مل پا رہا ہے مل پا رہا ہے